نہیں پتہ محسبہ کرو اپنا اس سے پہلے کہ کل ہو آج کرلو آج پھولو اپنے آپ کو آج چیک کرو اپنے آپ کو آج ٹٹو لو نہ جاؤ ان کی باتوں پہ قرآن سنت حضور کی آلِ بیعت حضور کے صحابہ اولیاء اللہ ان کے راستے پہ رو حضرت اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یومتو بلس سرائر آج راز کھولے جانے کا دن ہے یومتو بلس سرائر آج راز کھولے جانے کا دن ہے کھلنے ہیں پتہ کھلنے آج کلیر کرلو وہ جیسے وہ بیٹھ کے بندہ میسیج ڈیلیٹ کرتا ہے نا جیسے بیٹھ کے بندہ وہ فوٹو ڈیلیٹ کرتا ہے آج تمہارے پاس آپشن ہے ڈیلیٹ کروانے کا معافی مانگ کے ڈیلیٹ کروالو آج تمہارے پاس آپشن ہے ڈیلیٹ کروانے کا یہ تو بیٹی بھی کھڑی ہوگی بیوی بھی کھڑی ہوگی ماں بھی کھڑی ہوگی بہن بھی کھڑی ہوگی چلا دیا جائے گا سارا کچھ یہ یومتو بلس سرائر رضرت آج جو سائنس ہے نا یہ وہ جو ہمارے اندر کوئی تھوڑے سے شک کے معاملات تھے نا کہ یہ کیسے ہوگا یہ کیوں ہوگا یہ سائنس اس کو وہ شبہات ختم کر رہی ہے مثلا انیس سو بانوے میں میری فیملی میں ایک شادی ہوئی ہے انیس سو بانوے میں اور میں اس وقت حضرت جی چراسی تچھے اٹھ سال دا سان حضرت وہ شادی بھی اسی کلونی میں ہوئی ہے اسی وابڈا کلونی میں جا ہم جمعہ پڑھنے میں ٹھیک ہوں کیونکہ میرا ننے حالہ وابڈا کلونی ہے انیس سو بانوے میں ایک شادی ہوئی ہے تو یہ تقریبا میرے خیال سے دو ہزار میں آپ لگا لیں میں کہیں چلا گیا تو حضرت انیس سو بانوے میں ہونے والی شادی کی فلم لگی ہوئی تھی اور دو ہزار میں میری عمر سنتی سال تھی اب سنتیس پورا ہو گیا ہے اٹھتیس منہ شروع ہو گیا تو میں سنتی سال کا ہونے کے باوجود وہاں بیٹھ کے انیس سو بانوے میں آٹھ سال کا ہو کے میں نے جو جو کیا تھا میں دیکھ رہا تھا انیس سو بانوے کی جو فلم تھی وہ تین گھنٹے کی جو شادی کی فلم تھی میں سنتیس سال کا ہونے باوجود بھی اپنے آپ کو آٹھ سال کا دیکھ رہا تھا کوئی موہ سے نہیں تھی کوئی داڑی نہیں تھی میں نے حضرت جی بوس کی کلر کا جو ہے نا وہ سوٹ پہن رکھا تھا بارات پر شلوار کمیز اس پر میں نے کالے رنگ کی ویس کوٹ پہنی ہوئی تھی جو انیس سو بانوے میں ہوا تھا میں دو ہزار میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اسی وقت قرآن کی آیت میرے سامنے آگئی میں نے کہا مولوی سلیمان انیس سو بانوے میں جو ہوا تو دو ہزار میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے تو کیا کل نہیں دیکھا جائے گا ارے یہ تو ایک انگریز کا بنایا کیمرہ ہے پتہ نہیں وہاں کیا کیا ہے حضرت جی یہ تو ایک انسان کا بنایا کیمرہ ہے اس نے انیس سو بانوے میں جو ریکارڈ کیا تھا وہ اب بھی وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے انیس سو ستانوے میں آکے پھر ایک اور شادی ہوئی تب میں نائنٹ کلاس میں پڑھتا تھا حضرت وہ بھی ایک دن دیکھنے کی نوپت آئی داڑھی آگئی ہوتی تھوڑی تھوڑی پھر ایک نے کہا دوزار تین میں ہوا تب اچھی خاصی داڑھی آگئی ہوتی ہاں کہا کہا جی جو میں ترکر ریکارڈنگ پھائی دی ایک ریکارڈنگ ہوتا ہے بھی پھائی دی تو سمجھ رہا کہ تجھے دیکھ ہی کوئی نہیں رہا تجھے کوئی نہیں پوچھے گا تجھے کوئی چیک نہیں کر رہا تیرے نامہ یا مال کو تیرے عمل کو کوئی نہیں لکھ رہا سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے کرامن کاتبی قرآن کرامن کاتبی یا لمون ماتفالون یا لمون ماتفالون اس لئے آج آپشن ہے جی دلیٹ کروالو مافی مانگ کے اپنے اللہ کلو مافی مانگ سچی توبہ بتر سچی مافی سچی توبہ جتنے بتر بیٹھے ہو آج آپشن ہے انہیں تے پھر قرآن تو کہہ رہا ہے یومتو ولس سرائر آج راز کھولے جانے کا دن ہے یومی افر المرہو من اخی و امی ہی و ابی و صاحبت ہی و بنی قرآن تو کہہ رہا ہے اور حضرت جی کتنا سخت دن ہوگا مجھے آج بھی دوہزار پانچ کا ذل ذلہ یاد ہے جو میرے خیال سے فائف پوائنٹ سکس تھا یا سکس پوائنٹ فائف تھا اس طرح اس کا کچھ اس کو جو نوٹ کیا گیا میں حضرت جی شویا ہوا تھا اپنی منزل پڑھ کے وہ رات کو تراوی پڑھانی تھی تو مجھے امی جی نے جگایا میرے گھر میں شہتود تھا سین میں وہ سب کچھ ہی لگا تھا میں پھر اس شہتود کو لے پڑھ گئے اور حضرت جی گون گون کی آنزیں آ رہی تھی درختیس طرح ہی لکھتا تھا اور چیخیں بلند تھی دوہزار پانچ کا ذل ذلہ گون گون ہو رہا تھا اور درختیس طرح ہی تھڑ تھڑ کام پڑھ رہی تھی تو کھا کھا یہ تو فائف پوائنٹ سکس تھا لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان قریب ایک ایسا بھی آنے والا ہے جس کی شدت اتنی ہوگی آسمان پھٹ جائے گا وَعِذَلْ قَوَا كِوُن تَسَرَتْ وَعِذَلْ وِحَارُ وَفُجِّرَتْ دریا پائر نکل آئیں گے وَعِذَلْ قُبُورُ وَوْسِرَتْ اور پھر اس دن قبروں کو کھولا جائے گا سب سے پہلے حضور نبی علیہ السلام کا مزار مبارک کھولے گا سب سے پہلے اپنے مزار میں سے نبی علیہ السلام اٹھیں گے آپ دلوہ گر ہوں گے پھر اس کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ پھر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پھر حضور سارے اٹھیں گے وَعِذَلْ قُبُورُ وَوْسِرَتْ اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں عَالِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ پھر سورہ فجر پڑھیں حضور اللہ کہتے ہیں قَلَّا عِذَا دُقَّتِ الْرْضُ دَقَّنْ تَقَّ جب زمین کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا فائف وائنٹ سکس بالا کوٹ راولا کوٹ تباہ ہو گیا سارے کا سارا یہاں کتنی کتنی مسجدوں کو دراریں پڑ گئیں ہیں یہ ہماری جو مسجد ہے نا حضور جیس میں پلر کوئی نہیں ہے لیکن دوہزار پانچ کے زلزلیں اس کی عمارت کو بھی بڑا متاثر کیا بڑی بڑی عمارتوں میں دراریں پڑ گئیں ہیں اس دن کیا بنیں گا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيَا يَوْمَئِذِن بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ ذِكْرًا اس لیے درات آج وقت ہے اپنے اللہ کو رازی کرو ذکر کرو دروشی پڑو وقت ہے جی جا رہے وقت ہے جی جا رہے ذکر کرو